اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کو بہترین دعا دی حدیث وعنم سلمت رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم وقد شق بصرہ فاغمدہ ثم قال ان الروح اذا قبض تبعہ البصر فزج ناس من اہلی فقال لا تدو علیہ انفسکم الا بخیر فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ثم قال اللہم اغفر لأبی سلم وارفع درجتہو فی المہدیین واخلوفو فی اقبہی فی الغابرین واغفر لنا ولہو یا رب العالمین وابصح لہو فی قبر ونویر لہو فی رواہ مسلم فی کتاب الجنائس مسلم شریف کی حدیث ہے رویہ حدیث حیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا دنیا سے چل چلاو کا وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آتے ہیں اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو چکی ہوتی ہے آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں اِنَّ الْرُوحَ اِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرِ کہ روح جب نکالی جاتی ہے تو نگاہیں پیچھا کرتی ہیں یہ جملہ سننے کے بعد حیات ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے رونے لگے واولہ مچانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نائیں لَا تَدُوَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمِ اللَّهِ خَيْرِ بھلائی کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہئے بھلائی کے علاوہ اور کوئی جملہ زبان سے نکلنا نہیں چاہئے کیوں جہاں پر آدمی مر جاتا ہے جہاں پر جنازہ رکھا ہوتا ہے فرشتے وہاں پر آتے ہیں اور وہاں پر جتنے زندہ افراد جمع ہوتے ہیں وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں فرشتے اس پر عامل کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَتَقُلُونَ یہاں پر جو بھی کہیں گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے یعنی اگر دعا کریں گے تو فرشتے کہیں گے اللہ تو قبول کر لیں اور اگر غلط الفاظ نکالیں گے غلط جملے نکالیں گے اس تعلق سے بھی فرشتے کہیں گے اس غلط جملے کو بھی تو قبول کر لیں اسی لئے آدمی جب مر جائے تو گھر میں واولہ نہیں ہونا چاہیے سور شرابہ نہیں ہونا چاہیے ماتم کا ماہول نہیں ہونا چاہیے مرنے والی کے حق میں دعای کرنی چاہیے کیوں فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں آپ جو کہیں گے آپ جو بھی بولتے ہیں مرنے والے حق میں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں